جو پروینس ہے وہ پنجاب ہے اور ڈسٹرکٹ بہاولپور ہے وہاں پہ چولستان کا ایریہ ہے میں ایسی لوکیشن پہ موجود ہوں کہ میرے سروننگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے لیے صاف پینے کی پانی کی سہولت بھی موجود نہیں ہے نہ ان کے پاس کوئی ٹریفک آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا فہرہ ہے جنگل ہے جہاں پہ ان لوگوں کو آنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے اور رئی بات عبادی کی تو یہاں سے عبادی تقریباً سو کلومیٹر پیچھے ہے جہاں سے ان کے لیے نہ تو کوئی سبزیاں لے کے آنے کا انتظام ہے نہ فریش چیز ملنے کا انتظام ہے یہ لوگ ڈیزرٹ جنگل کے اندر رہ رہے ہیں اور یہاں کی جو ہلکی پھل کی غزہ ہے ڈیزرٹ کی جو چیزیں ہیں وہ استعمال کر کے اپنا گزارہ کرتے ہیں کہتے ہیں یہاں کی زبان میں اس کو جھوپری بولا جاتا ہے اور گھوپا بھی کہتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزرٹ وومنٹ جو ہوتی ہیں وہ بڑی ہارڈ ورکنگ ہوتی ہیں تو ابھی اممہ جی جو ہیں یہ سلائی کڑائی کا کچھ کام کر رہی ہیں السلام علیکم اممہ جی کیا آلین اممہ جی کیا بڑے لے بیٹے ہوئے ماشا اللہ زبردست یہ تھا بڑی محنت ہی دی ہوسی ہمارجین ہوتے ہیں ایک کپڑا کتنا ہوندے ٹوٹال مطلب ہے کہ یہ چیز واستعمال کریں دے ہونے جن دے سلائی بڑے لے بے ایک اٹھائی سلائی پاہتے ہزار روپے کتے ہک سیرانہ پہوڑیں دے یعنی کہ ہک تک ہی دا توساں کپڑا ہزار پہتی آر کرنے ہونے یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لوگوں نے بھیڑے رکھی ہیں تو ان کی چھوٹ چھوٹے بچے جو ہیں ان کو یہاں پہ بند کیا ہوا ہے دیکھیں اردگیرد انہوں نے چال لگایا ہوا ہے تاکہ یہ بچے جو ہیں یہ بھاگ نہ جائیں سہرہ میں کیونکہ پھر یہ سارا سہرہ ہے پھر ان کو پکڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے ان بچوں کی جو ماں ہیں وہ چرنے کے لیے سہرہ میں گئی ہوئی ہیں یہ جی یہاں پہ ایک اممہ جی بیٹھی ہوئی ہیں ان سے ان کا حال احوال پوچھتے ہیں اسلام علیکم 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 سلام علیکم اممہ جی کیا حال ہے ان انگیں حال ہے اممہ جی سناؤ اتھا سہرہ دوچ کیونکہ گزار رہا تھیں دا پہ کیا کروں ملنے بھاندے ہیں نا اے توساں اپنے ہتھاں دے کیا لائے ہوئے اے ہتھ بھنا ہوئے اے ہتھ بھنا ہوئے اے ہتھ بھنا ہوئے اممہ توساں ہی ہوا رج موٹ ساکل دے نہ چود نہ ہونا توساں بھا خوشنٹ آل گھار اے توساں ہوا شکونٹ آل بیٹھے آئے نا اچھا اے ڈا تھا وہ بھی اتھاں تساں ہڑ راندے پہ اتھاں تاں بڑا مسلاہ ہوندے جو میں سردی ہے پہی کافی ساری ولساں کو ٹھانڈ بھی تعلق دی ہو سی تھا لگ دی نہیں پھر دی بھیندے پہ ہیں لوگ پہے جو آئے تاں ڈیلی دو سو کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں بھی یہ لوگ آتی ہیں اور اور ادھر کے جو مقامی لوگ ہوتے ہیں ان کے جانوں کا دودھ لے کے پھر دوارہ شہر میں جا کے فروخت کرتے ہیں یہاں پہ یہ جو کچھی مٹی کی جھوپری بنائی گی ہے اس کی چھت یہاں کا سہرائی گھاس کاٹ کے بنائی جاتی ہے اور اس کی جو دیواریں ہوتی ہیں وہ یہاں سہرائی کچھی مٹی سے بنائی جاتی ہیں میں اندر کا ویو بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہاں پہ انہوں نے ٹرنک وغیرہ رکھا ہوا ہے جس کے اندر ضروریات کی کچھ چیزیں ہیں اور جو اس جھوپری کی چھت ہے وہ سہرائی لکڑیاں کاٹ کر بنائی گئی ہے یہاں پہ ڈیزر کی وومن جو ہے نا وہ تلائیاں بنا رہی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی محنت ہوتی ہے بڑی محنت والا یہ کام ہوتا ہے اور اس میں مختلف کلر کی جو کپڑیاں وہ استعمال کیے گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کا ایک چھوٹا سا کچھن ہے اس میں ضروریات کی کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی ہینڈ پامپس وغیرہ تو نہیں ہے اور کوئی موٹر وغیرہ کا سسٹم بھی نہیں ہوتا تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں اپنا پینے کے لیے پانی بھی اسی ٹوبہ سے استعمال کرتے ہیں جہاں سے ان کے جانور وغیرہ پانی پیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کتنی مشکلات کا سامنے ہے پینے کا پانی جو ہے وہ بھی ان ٹوبہ جہاں سے لینے کے لیے کافی سفر کر کے آنا پڑتا ہے یہاں پہ انہوں نے پانی گرم کرنے کے لیے ان کے پاس گیزر وغیرہ تو نہیں ہوتی یہاں پہ جو ڈیزرٹ میں گوبر وغیرہ کٹھا کر کے نیچے اندھن کے طور پہ اس کی آگ جلائی ہوئی ہے اور جی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو مٹن کا ماتنہ ہے اس میں پانی گرم کیا جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک پانی گرم ہو چکا ہے اور پھر اس گرم پانی کو کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے نہانے کے لیے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں کھوٹے چھوٹے بچے یہ معیشی چرانے کے لیے نکل جاتے ہیں تو اپنے جانور وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو لے کے جاتے ہیں تو یہ انہوں نے شوق سے رکھے ہوتے ہیں جہاں پہ ان کے پاس اتنی اتداد میں جانور وغیرہ ہیں تو وہاں پہ انہوں نے یہ دیکھ سکتے ہیں اونٹ بھی رکھا ہوا ہے اور ویسے بھی اونٹ کو سہرہ کا جہاز کہا جاتا ہے کیونکہ دور درازت کا سفر کرنے کے لیے ان کے پاس یہاں پہ کوئی گاڑیاں وغیرہ تو نہیں ہوتی تو یہ اونٹ کی مدد سے ہی سہرہ میں سفر کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اممہ جی کچن میں بیٹھی ہیں اور یہاں پہ چائے بنای جاری ہے السلام علیکم والیکم اممہ جی کیا حال ہے جی الحمدللہ دعا چاہی دیا اممہ سوڑاو یہاں کئی میں توری زندگی گزر دی پہئی ہے گزر بسر کی میں تینہا پہ توڑا شکور ہے شکور ہے جو جھاٹا ہونے بابا ہے ماشاءاللہ اممہ کتنے عرصے تو تو ساں ایتھا رہاں دے پہ بے عرصہ دیر عرصے ہوتی تھا رہاں اپنا توب آپنا اچھا یہ توب آپنا ذاتی ہے ایتھا آپ دے کتنے جانور بگیرہ رکھے ہوئے ہیں ایتھا ہے سو دیٹھ سو گائے ہیں ماشاءاللہ تو کتنے ٹوٹر لوگ اتھا رہاں دے پہ بے یہ جگہ دیتے ہیں یہ جگہ دیتے ہیں میرے دیرے ہیں اچھا ماں اچھا ترائے بھائی والے ہی ٹھو گئے لے سہرائی لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو یہاں پہ ٹو بجات ہوتے ہیں وہاں سے پانی لے کے آتے ہیں اور کھانے پکانے اور پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ جی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں جانور بگیرہ جو بھاگ کے آ رہے ہیں پانی پینے کے لیے جو جانور جڑ رہے تھے تو جب ان کو پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے تو یہ خود و خود پانی پینے کے لیے ادھر واٹر پانڈ پہ آ جاتے ہیں موسیقا موسیقی موسیقی یہاں پہ اس لوکیشن کے جو آنر ہے چاچا جی ان سے بات چیت کرتے ہیں السلام علیکم والکسلام چاچا جی کیا حال ان الحمدللہ سے ٹھیک ہے اللہ دی ذات پاکدہ چاچا جی سناؤ اتنا توڑا گزارہ کی میں تھی نا پہ سناؤ اتنا توڑا تھی خریبا بیٹا ہے آمدللہ سے ٹھیک ہے آمدللہ توڑا گزارہ کی میں تماما ہے سونے پھر دی پہ جو جھٹ دے آجا جی تاوا یہاں بجلیوی تواڑے کرنے کہنے 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 وہ تو بات پاڑ پانی دی سہولت بھی کہنے خاص ریک انار تے رہل کر میں سکتے کو یک گھر لاکھر کی میں ہے چیزاں شمشیاں چھوٹیاں شمشیاں چھوٹیاں الحمدللہ گزارے چلے پر جھگی مکان پانی ہے جرکتوں لاب گیا ٹھیک نہ تو موگ گیا اب آدی باری گیا اچھا تو سا پانی جڑا پیمان واس اسمال کرنے وہ لو ہی توبیدہ ہوں توبیدہ ہوں اچھا ہونتا کافی سردی ہے تا جی ٹائم گرمی دا موسم ہوں آدمی ہونتا تو سال بات ڈی سولر پلیٹ رکھی ہوں دی ہے ہوندے تو چھوٹا کو پانکھا بغیراını چل سکتے اب چلا ہوں تا چل سکتے اچھا آج کل والت سورج جیٹیں دون دو بہت 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 نکل دا ہوں دے ہیں کہ موسیلہ کرتے ہیں بہت 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 زرور ازدا چیزیں بغیرہ مگوامنیاں ہوشی ہوندے شہار تو توبیدہ کئی من جانبینہ ہوں دوڑ دوڑ بغیرہ چاہونا لے لوگ آنجڑے وقت دیئے کتنا عرصہ تھی گئی تھا بارش تھی گوں مطلب ایک ہون کافی ہاتھ تک ضرورت ہے بھی اللہ تعالی بارش دے اللہ کرم کرسی انشاءاللہ